بھئی ہمارے جو پورا کام ہے اس کا دار و مداری اسی پر ہے ڈائی گھنٹا جو ہے ڈائی گھنٹا وہی ہماری محنت کی اصلِ اساس ہے اور یہ کم از کم ہے ڈائی گھنٹا تو تین دن کی جماعتیں ہو چلے کی چھار مینے کی مستورات کا کام سٹوڈنس کا کام توقعات میں محنت وہ سارا قابو میں اس وقت آئے گا جبکہ ڈائی گھنٹا ہوگا اگر ڈائی گھنٹا ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی قابو میں نہیں آئے گا اس لئے ہمیں پوری قوت کے ساتھ اپنے مجمع سے ڈائی گھنٹا مانگنا ہے اور ان سے مانگنے سے پہلے یہ مجمع تین گھنٹا چار گھنٹا دے گا تو ہم مانگ سکیں گے ان سے اور ایک مدت ہو گئی قریب پچیس سو سال سے یہ آواز لگ رہی ہوگی ڈاکٹر صاحب کہ بھئی آنٹھ گھنٹے لگاؤ کب سے لگ چل رہی آواز یہ سیونٹی فائو سے سیونٹی فائو سے آواز لگ رہی آنٹھ گھنٹے پر آوے ہمارے ساتھی اور اللہ کا فضل ہے ایسے ساتھی علاقوں میں ہیں جو روزانہ آٹھ آٹھ گھنٹے لگاتے ہیں اور یہ نہیں کہ تبلیغ کے لئے وقف ہو چکے وہ لگاتے ہیں کھروبر والے لوگ لگاتے ہیں سرویس والے ڈیوٹی والے لوگ آٹھ گھنٹے لگاتے ہیں طبیعت پر لینے کی بات ہے بھئی اصل وہی بنیادی چیز ہے کہ جس چیز کا درد اندل لگ جاتا ہے اس چیز کے خاطر آدمی جان دے دیتا ہے جس چیز کا بھی درد اندل لگے گا اور اگر اس چیز کا درد نہیں لگے گا تو اس کا بھلا ہو برا ہو ہمیں کیا وہ چیز پل بڑ رہی ہو یا وہ گھٹ رہی ہو اس سے آدمی کو کوئی اثر نہیں پڑے گا اور یہ تو ہماری بنیاد ہیں اگر ڈائی گھنٹا نہیں ہے تو کچھ سے روزہ جماعتیں کیسے بنیں گے گھر گھر کے ملاقات نہیں ہوگی اور یہ جبتنی بیدینی ہیں بیدینی اس کے دفاع کے لیے سب سے مضبوط اور مؤثر عمل یہ دھائی گھنٹا ہے جتنے فتنے آ رہے ہیں جتنے فتنے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محلوں میں چیزیں دب جاوے چاہے معاشرت علائم کے مسائل ہیں بار بار بہت درد ہم کو وہ ایک رواجی درد ہے یہ واقعیتاں کہہ رہا ہوں یہ رواجی درد ہیں کہ آدمی تفسیرات تو اتنا مضبوط کرتا ہیں یار ہمارے محلے میں ایسا ہو گیا لڑکے ایسے ہو گئے لڑکیاں آگا رہا ہو گئی گوڑے ایسا کرتے ہیں عورتیں ایسا کرتے ہیں یہ تفسیرے سے اوپر کچھ نہیں ہے یہ درد تو اندر سینے میں ہوتا ہے جو راتوں کی نیند حرام کر دیتا ہے اگر صحیح معنوں میں ہمیں یہ درد ہوں کہ ہمارے محلوں کی بیدینی پر امرو رہے ہوں تو راتوں میں نیند نہیں آئے گی امت کی بیدینی پر اگر ہم کو باہر رہ کر ہم کسی سے بوزو پر بات کر رہے ہیں بھئی لڑکیاں ایسا کرتے ہیں لڑکیاں وہ کرتے ہیں اتنے دیر میں جا کے ایک جوان کو آدمی سمجھائے گا اتنا وقت لے جائے گا اس موزو پر آدمی وارس اپ پر ہدا گھنٹا گھنٹا لگا رہا ہے اس سے تو وہ سقلمن کو اقل آئے گی کہ بھئی اس پر میں تفسیرہ کروں اس سے بہتر ہے کسی ایک نوجوان سے جا کر ملاقات کروں تو وہ اندر کا درد اصل تو یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے کام اندر کا درد جب آدمی کو بے شین کرتا ہے بے قرار کرتا ہے تو آدمی کی پھر رات کی نیم اڑ گیا دی آدمی کا دل کا سکون چھن جاتا ہے جیسے آدمی کی ذات پر کوئی حال آتا ہے آدمی کی ذات پر آتا ہے یا آدمی کے گھر پر جب حال آتا ہے تو آدمی چین سے سو نہیں پاتا ہے یہ اندر کے درد کی چیز ہیں کہ اپنے اندر ہم درد پیدا کریں اور اپنا وقت فارغ کریں ہاں یہ تو کم از کم ہیں کم از کم ہیں پورے دن کا دسوہ حصہ ڈھائی گھنٹا ہے اور ڈھائی گھنٹا لگانا صبح سے شروع کریں کب سے شروع کریں صبح سے جو صبح سے شروع کرے گا اس کے تو ڈھائی گھنٹے پورے ہو سکتے ہیں ورنہ جو شام کو شروع کرے گا قیامت تک اس کے دھائی گھنٹے نہیں لگ سکتے گنجائش ہی نہیں ہے اس میں اس میں وقت میں گنجائش ہی نہیں کیسے کب لگائے اگر آپ کو دھائی گھنٹے لگائے گا صبح سے شروع کریں اور اکثر جب صبح کی بات آتی ہیں بھائی صبح لوگ سوتے ہیں یہی بات آتی ہے ہم کو بھی ہمارا نفس یہی سمجھاتا ہے لیکن اگر صبح کے وقت میں پورے محلے کا جوڑ کرنا ہو تو وقت مناسب نہیں ہے کہ لوگ کچھ سوئے ہوئے ہوں گے کچھ کام پر جا رہے ہوں گے کچھ تیاری کر رہے ہیں گے کوئی ناشتہ کر رہا ہوگا تو یہ وقت مناسب نہیں لیکن ہمیں گھر گھر کی ملاقات میں جانا ہے تو صبح کے وقت ہم لوگ اگر جماعت بنا کر جا رہے ہیں پہلے گھر میں دستک دی وہ کہہ آرام میں ہے کوئی بات نہیں پوچھ لے کب اٹھیں گے ہم لوگ ابھی سات بجے مثال کے طور پر کہ ساڑھے سات بجے اٹھیں گے اگلے گھر چلے جا وہاں دستک دی کہہ سو رہے ہیں لیکن ان کا بیٹا کہنے آیا کہ اببا سو رہے ہیں بیٹے کو گلہ لگ بیٹا آجاؤ خیریت تو ہے طبیعت اچھی ہے ہمیں آپ سے ہی ملنا تھا اسے ملاقات کر لیں ان کا داماد آیا ہوا تھا وہاں وہ آیا ہے تو اس سے ملاقات کر لیں ان سے آپ ملاقات کرو کہ بیس منٹ پچیس منٹ آتا بینٹا ہوگا پہلے والا آدمی جاگ جائے گا ان کے وہاں جا کر دوبارہ دستک دے دیں وہاں بھی نہیں تو تیسرے گھر چلے جاؤں ہمیں سب سے پہلے چھ جماعت اگر یہاں سے صبح نکلتی ہے تو ان چھ جماعتوں کو چھ آدمی چاہیے پھر آدھے گھنٹے کے بعد دوسرے چھ آدمی چاہیے تیسرے آدھے گھنٹے کے بعد تیسرے چھ آدمی چاہیے چوتھے آدھے گھنٹے کے بعد چوتھے چھ آدمی چاہیے جب ہمارے پہلے بات چلی تو سورت امداباد وغیرہ میں ہمارے ساتھی آئی کہتے ہیں بھئی یہ شہری ماحول ہمارا ہے رات دیر تک لوگ جاتے ہیں اور صبح قابو میں نہیں آتا صبح قابو میں نہیں آتا صبح قابو میں نہیں آتا ان سے سمجھائے کہ بھئی صبح جوڑ کرنا ہو تو قابو میں نہیں آسکتا لیکن طبقات جو ہیں لوگوں کے کوئی جلدی اٹھ جاتا ہے کوئی فجر بھڑنے کے بعد آدھے گھنٹہ سو جاتا ہے کوئی صبح تیاری کرتا ہے رفریش ہو کر اخبار پڑتا ہے کوئی آٹھ بجے کام پر جاتا ہے کوئی نو بجے جاتا ہے کوئی دس بجے جاتا ہے اور بعضے لوگ تو وہ ہیں محلے میں پاندس فیصد بعضے نوجوان جو کچھ کام نہیں کرتے گھر پر ہی روزانہ ہوتے ہیں اور محلے میں پاندس بورے ایسے ہیں کہ جو روزانہ صبح شام گھر پر ہوتے ہیں ان کا کوئی مشغلہ ہی نہیں تو پورے محلے کے آپ فگر رکھا لوگیں اس میں کچھ عدد تو وہ بنے گی کیا کریں کہ ہم کو کوئی ملے کے نہ ملے ہم کو ملاقات کرنی ہی ہمارا یہ وقت ہم نے اللہ کے دین کے لئے فارغ کر لیا اب انہوں نے کوئی ساتھی ہیں کہ ان کو کام پر جانا ہے آٹھ بجے تو آٹھ بجے سے پہلے وہ فارغ ہو کر نکل جاؤں اب ان کا ڈیڑھ گھنٹہ بج گیا ہے تو ڈیڑھ گھنٹہ وہ شام کو لگا دی انہوں نے کوئی آدمی ہے جس کے بعد صبح ایک ہی گھنٹہ ہے ایک گھنٹہ صبح دے 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 ایک گھنٹہ شام کو دے دیں کوئی ایسا آدمی اس وقت دو گھنٹے صبح دو گھنٹے صبح دے دے آدھا گھنٹہ شام کو تو تو اس کے ڈیڑھ گھنٹے پورے ہو جائیں گے اور یہ گھر گھر کی ملاقاتیں پابندی کے ساتھ قابو میں آئے گی اس لئے آپ حضرات سے گزاری شک آپ لوگ ٹیہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم ڈیڑھ گھنٹے صبح سے شروع کریں گے بھائی کرو گے انشاءاللہ اور جو جماعت کے ساتھ ہی ایسا کہے کہ کوئی ملتا نہیں اس کو کہتا آپ میرے گھر آجائے میں تم کو ملاقت دوں گا میری صبح آپ آئیے میں ملاقت کراؤں گا میرے بیٹے سے ملواؤں گا میرے اببہ سے ملواؤں گا میرے بھائی سے ملواؤں گا تاکہ وہ ایک سلسلہ شروع ہاں بازے جائے گا پر یہ اتنے اتنی مسئلیت رہتی ہیں بھائی صبح جلدی جہاں نمازے ہو جاتے ہو تو عشراق تک اپنا مشورہ پورا کر لیں مشورے کے بعد اپنے معمولات پورے کر لیں عشراق کی دو دو رکعات چار رکعات پڑھ لیں اللہ سے مانگے پھر نکھ لیں تو آتا گھنٹا گزر جائے گی اتنے میں اچھا اجالہ ہو جائے گا سورج باہر آ جائے گا اور وہاں ملاقاتوں کی ترتیب قائم ہو جائے گی تو بھائی کرتے ہیں یہ انشاءاللہ اور دیکھو یہ آپ کے ہاں جب یہ ماحول نہیں ہے تو یہ نئی چیز ہیں کیا ہیں نئی چیز ہیں کسی گھر میں جاؤ گے تو ان کو بھی لگے گا یہ تو اتنے سالوں سے گشکیلے شام کو آتے تھے انہوں نے صبح وقت بدل دیا ہی کیا ان کو بھی تحجب ہو گا تو آپ گھبرائیں مہینے گھر میں جاؤیں کوئی منع بھی کر دے گا کوئی انکار بھی کر دے گا صبح صبح تو ان کو کوئی پتا بتا ہے چاہے ناشتے کے وقت ہے تم آگئے ایسا بھی ملے گا تو گھبرائیں ٹھیک ہے ان کو ناشتے کے لئے چھوڑ دیں ٹھیک ہے ایسا اب آپ ناشتہ کر لے آرام سے اور آپ کتنے بجے ملاقات دیں گے وہ بتائیں ہوں اس وقت آئیں گے وہ گھر نہیں ناشتہ پچھے تو بات ہمارے کام پر جاؤں ہے کوئی بات نہیں آپ کام بھی بھی چلی جائیں پھر کب آو گے کہ نہیں شام کاؤں گا ارے نسان جو بہت آکیل ہو چھو نہیں ملاقات آپ کوئی بات نہیں آپ دعا کرنا اتوار کے دن چھٹی آنکھ کے ہم اتوار ساکھو لائیے ایک ہاتھ ایسا بھی ملے گا کیسا نہ کوئی دوسرے دن کے مشورہ بات آ جائے بھئے ہمیں تو گیاتا تھا انہیں آجی صاحب تو اطلاق غصہ ماتا اطلاق کوئے تھا ہمیں جواد دو امیر صاحب آوے کالتی تمہیں نہ کہتا کہ سوان نہ مشورہ ملاقات ما جواد مجھے بھائی بات سمجھ رہے لیکن اپنا کام ہے ابتداء میں جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے لئے کوئی دشواریاں آتی ہیں کوئی کام جب قابو میں نہیں ہوتا دشواریاں یہ روڈ بناتے ہیں بڑے بڑے ہائیوے ہیں بڑے بڑے ہائیوے ہیں پانچ سو ہزار کلو میٹر کے تو جب وہ کمپنی آئی باہر سے بنانے کے لئے تو ان کو بہت دشواریاں تھی بنانے میں راستے میں ندی آئی نالے آئے الیکٹرک کے پول آئے لوگوں کے گھر آئے لوگوں کے کھیت آئے دکانیں آئی بڑے بڑے فیٹریاں بیچ میں آئی لیکن انہوں نے راستہ بنانا شروع کیا پھر جہاں ندی آئی تو پول بنا دیا اگر وہ کمپنی ندی بہت بڑی آئی بھئی سو میٹر کی ندی ہیں اور وہ کمپنی کے پر اتنا بڑا پول کو ہم بنائے گا ہم تو جا رہے واپس تو وہ راستہ کبھی بنتا تو پرابلم آئے تو اس کا شال کیا پول بنایا تھوڑے آگے بڑے کسی کا کھیت آ گیا وہ کہہ رہا بھئی یہ تو میری زمین ہے تم کا آئے ہو تو اس سے بات کرتے ہیں بیٹھٹ کرتے ہیں بھئی روڑ بن رہا ہے تو آپ زمین دے دو ہم کو اس کو پیسہ دیتے ہیں زمین لیتے ہیں اس سے اور آگے بڑے تو الیکٹرک کی لائن وہاں سے گزر رہے ہیں بڑی تو الیکٹرک بورڑ والوں سے ملتے ہیں کوئی تمہاری لائن وہاں سے گزرے اور روڑ بنا رہے ہیں تو یہ جتنی دشواریاں آتی ہیں ابتدامیں آتی ہیں تو اس قسم کی دشواریاں آئے گی کسی گھر جاؤ گے پھئی ابھی کوئی نہیں ملے گا تم کیوں آئے ہو کسی جگہ گئے آپ نے بہت دستر دی بہت دیر تک کھڑے رہے آدھے گھنٹے کھڑے رہے کوئی نہیں نکلا تو ملل پیدا نہ ہو جب ہم اپنے لیے جائیں گے انشاءاللہ تو یہ تکلیف نہیں ہوگی کسی لئے جانا ہے اپنے لیے جانا ہے کہ پھر ہم دعوت دیں تاکہ ہمارا ایمان قوی ہو اللہ سے تعلق بنے دین کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں آئے جن بھائیوں سے مل رہے ہیں ان کے دل میں بھی آئے تو ایک تو بات یہ ہے کہ اپنا دھائی گھنٹہ صبح سے شروع کریں کرو گے انشاءاللہ اس میں سے کون کون نیت کرتا ہے کہ ہم صبح سے جو سرویس والے ہیں ان کے پاس پورے دھائی گھنٹے نہیں دو گھنٹے دے دو سب لگائیں گے اس حلقے میں شاید ابھی تشریل نہیں ہوئی ہے تشریل ہوئی وہاں دھائی گھنٹے لگانے کے صبح سب نے نیت کر لی اگر یہ دھائی گھنٹے صحیح خابو میں آئے تو انشاءاللہ آپ کے محلوں سے ہر ہفتے سے روزہ جماعت نکلے اور آپ کے وہاں سے ہر مہینے چلے چار مہینے کی جماعتیں تشریل ہاں